خبر نکل کر سامنے آئی ہے اے پی سنگ اور سیما ہیدر کی جان کو شدید خطرات ہیں اور کچھ جہشت گرد تنظیموں کی طرف سے سیما ہیدر اور اے پی سنگ پہ حملہ بھی کیا جا چکا ہے اور اس حملے کو انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے بھارت کے انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے ناکام قرار دے دیا گیا اور اس کے بعد سے اب تک سیما ہیدر کے گھر کے باہر شدید قسم کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے کچھ یونی فارم میں ہیں اور زیادہ تر جو انٹیلیجنس کے بندے ہیں وہ ویسے ہی عام لوگوں کی طرح بیس بدل کر پھر رہے ہیں اس خبر کی پشتی دو پتر کاروں نے بھی کی ہے اور ساتھ میں مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ ابھی نیوز چینلز کو اس خبر کو شائع کرنے سے روکا گیا ہے تمام نیوز چینلز کو سختی سے منع کیا گیا ہے اور جتنے بھی لوگ خاص طور پر یوٹیوبرز اور نون میریفائیڈ جو لوگ تھے جو وہاں پہ آکے سیما ہیدر کو کور کر رہے تھے ان تمام کو روک دیا گیا ہے کہ فیل حال کوئی بھی نہیں آئے گا کیونکہ جس بھی دہشتگرد تنظیم نے یہ حملہ کیا تھا وہ کوئی عام دہشتگرد تنظیم نہیں ہے لیکن فیل حال روک دیا گیا ہے اس بات کو بتانے سے بھی لیکن سیکیورٹی کو مزید انکریز کر دیا گیا ہے یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اے پی سنگ اور سیما ہیدر بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ سیما ہیدر پہلے خود جایا کرتی تھی انویسٹیگیشن کے لیے اور اب پولیس گھر آ کر سیما ہیدر کو ساتھ لے کے گئی ہے اور انویسٹیگیشن کی گئی ہے یہ دراصل کچھ میرے ساتھ سورسز ہیں کچھ اس طرح کے لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو مجھے پل پل کی خبر دیتے رہتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انہی میں سے مجھے یہ خبر دی گئی تھی اور اب انہی لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو پہلے ہوا تھا سیما ہیدر کو لے کے گئے تھی یہاں سے پولیس والے وہ دراصل یہ والا ایشو تھا کچھ دہشتگردوں نے دھمکیاں دی تھی جس بیس پہ سیما ہیدر کو لے جایا گیا تھا اور جتنی بھی سیما ہیدر کی فیملی ہے تمام لوگوں پر نظر رکھی جا رہی ہے پورے گھر پر نظر رکھی جا رہی ہے اور تمام سیکیورٹی ادارے اس وقت دہشتگردوں کو ڈھوڑنے میں مصروف ہیں اور اس بات کی یقین دھیانی سیما کو بھی کرائی گئی ہے اے پی سنگھ کو بھی کرائی گئی ہے کہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا لیکن اس دوران جتنے بھی پترکار تھے جو نون ویریفائیڈ تھے جو ویسے ہی آکے انٹرویوز کیا کرتے تھے ان تمام لوگوں کو انٹرویو نہیں لینے دیا جائے گا صرف ایسے لوگوں کو انٹرویو لینے دیا جائے گا جو یا تو سچن کے جاننے والے ہوں گے یا پھر اے پی سنگھ کے باقی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں انٹرویو کے لیے آتے ہیں یا کسی اور کام کے لیے آتے ہیں یا پھر وہاں پہ دکھائی بھی دیتے ہیں تو پولیس کی طرف سے ان کو اٹھا لیا جائے گا اگر آپ سیما حیدر سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور اس علاقے کے نہیں ہیں جہاں پہ سیما اس وقت رہ رہی ہے تو پولیس آپ فی الحال کچھ عرصے کے لیے وہاں پہ گھومنے پھرنے یا پھر سیما حیدر کو دیکھنے کے لیے نہ جائیں کیونکہ اس وقت بہت چھدید خطرہ ہے اور یہ خطرہ دہشت گردوں کی طرف سے ہے نہ کہ کسی عام بندے کی طرف سے کسی عام مسلمان یا ہندو کی طرف سے چوتروں کے انصار اس بات کی بھی پشتی کی گئی ہے کہ اس وقت اس بات کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے کہ کون سیما حیدر اور اے پی سنگھ کو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے کیونکہ سیما حیدر اور اے پی سنگھ کو ہندووں اور مسلمانوں دونوں کی طرف سے برا سمجھا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا بس میں ہونے والے ریپ کیس میں ملوث تمام لوگوں کو اے پی سنگھ نے بچانے کی کوشش کی تھی اس کے بعد سے تمام ہندووں میں اے پی سنگھ کو اب برے نام سے جانا جاتا ہے اے پی سنگھ کی اس وقت پوری کوشش ہے کہ وہ ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے لیکن اگر اب بات کی جائے سیما حیدر کی تو سیما حیدر اس وقت شدید خطرے میں ہے کیونکہ اگر وہ پاکستان بیجی جاتی ہے تو پاکستان میں وہ اب سیکیور نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر پاکستان میں بھی کیسز ہوں گے پاکستان کو برا بلا کہنے کی وجہ سے اور بچوں کو اللے گلی لے کے گئی ہے اس چیز کا بھی علیدہ سے کیس ہوگا تین چار کیسز تو سیما حیدر پہ پاکستان میں ہونے ہی ہونے ہیں اگر تو ڈپورٹ کیا جاتا ہے اگر بات کی جائے سیما حیدر کو کسی اور کنٹری بھیجنے کی ہندوستان سے کسی اور کنٹری بھیجنے کی تو یہ چیز بھی کافی مشکل ہے کیونکہ سیما حیدر اللیگلی پاکستان سے ہندوستان گئی ہے اور اگر سیما حیدر نے کسی اور کنٹری جانا ہے تو پاکستان کے ڈاکومنٹس لگیں گے نہ کہ ہندوستان کے تو اس وقت سیما حیدر کا ہندوستان سے نکلنا بھی کافی زیادہ مشکل ہو چکا ہے سوتروں کے انوزار اس بات کی بھی پشتی کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے بچوں کو ڈیلی منتقل کر دیا جائے کیونکہ اس وقت سیما حیدر کے گھر کے آس پاس خطرہ ہے کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے لیکن اگر بات کی جائے اداروں کی سیکیورٹی اداروں کی تو انہوں نے اس بات کی پشتی کی ہے کہ آپ لوگ کسی قسم کی ٹینشن نہ لیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کسی قسم کا حملہ نہیں ہوگا اگر بات کی جائے فیلحال حملہ نہیں ہوتا ان فیوچر حملہ ہو سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہے ایک تو سیما نے اپنا دھرم چینج کیا ہے مسلمان اس وقت اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے اور بات کی جائے اگر ہندو دھرم میں آئی ہے یہ تو ہندو اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں کیا وہ اس کو پلیٹ میں رکھ کے ہر چیز دیا کریں گے تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں آتے ہی اپی سنگھ کے کہنے پہ سیما حیدر نے کئی لوگوں پہ کیسز کیے اور ان کی زندگیاں خراب کرنے میں کسی قسم کی کوئی قصر نہیں چھوڑی یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں سیما حیدر کے خلاف ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں اور خاص طور پہ جس علاقے میں اس وقت سیما حیدر رہتی ہے وہاں کے لوگ خاص طور پہ سیما حیدر کے خلاف ہیں وہ نہیں چاہتے کہ سیما حیدر ہندوستان میں رہے ایون کے زیادہ تر ہندوستانی بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہندوستان ہندوستان سے سیما حیدر کو نکال کے واپس پاکستان بھیجا جائے چانسز ہیں بہت جلد یا تو سیما کو پاکستان بھیجا جائے گا یا پھر کسی ایسی جگہ منتقل کر دیا جائے گا جہاں پہ سیما حیدر کو کوئی نہیں جانتا ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے سیما حیدر کو انڈرگراؤنڈ کسی جگہ پہ رکھا جائے اور اس بات کے فیلحال زیادہ چانسز ہیں کہ اگلے کچھ ہی دنوں کے اندر بچوں کو گھر سے غائب کر دیا جائے کسی اور جگہ پہ منتقل کر دیا جائے تاکہ بچوں کی زندگی خراب نہ ہو سکے یہ کہا گیا ہے سوتروں کے انصار یہ بتایا گیا ہے کہ کیونکہ ان تمام معاملات کی وجہ سے بچوں کو منٹلی طور پہ کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے اس وجہ سے کچھ ہرسے کے اندر ہو سکتا ہے کہ بچوں کو منتقل کر دیا جائے اس کے علاوہ سیکیورٹی ادارے اس وقت اس چیز کی پشتی کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ دہشتگرد کا تعلق کس تنظیم سے ہے اور کون سے ریلیجن سے ہے آپ سب کے سامنے ہی آئے کہ جیسا انہوں نے کیا تھا اسی صاحب سے ان کے اوپر یہ سارا کچھ آنا ہی آنا تھا یہ تو کنفرم تھا ہندووں کی طرف سے بھی مسلمانوں کی طرف سے بھی کیونکہ کوئی نہیں چاہتا سیما حیدر ہندوستان میں رہے اگر سیما حیدر الیگلی آگئی تھی بچوں کو بھی لے آئی ہے اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کر لیا اور ہندووں نے بھی ایکسیپٹ کر لینا تھا اگر یہ آتے ہی لوگوں کے اوپر کیسز وغیرہ نہ کرتی اس کی عزت خراب سیما حیدر کی عزت خراب صرف اور صرف اس وجہ سے ہوئی اور لوگ بھی اس کے پیچھے صرف اسی وجہ سے پڑے ہیں کیونکہ آتے ساتھی اے پی سنگھ کے ساتھ مل کے اس نے نعرے بازی تو کی ہی کی ہے اس کو چھوڑو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس نے جو وہاں پہ ہندو لوگ تھے جو ہندو ذاتی کے لوگ وہاں پہ رہتے تھے ان سب کے خلاف کیسز کرنا شروع کر دیئے ایک کیس سب سے زیادہ ہائلائٹ ہوا کیونکہ وہ میڈیا کے سامنے شو ہوا تھا باقی کے جو ہیں وہ میڈیا پہ تو نہیں آئے لیکن کیسز بہت بڑے تھے اور ابھی تک وہ لوگ بچارے اس تمام معاملات سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافیت تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں کیونکہ اے پی سنگھ کا پییا اے پی سنگھ کا جو سکہ ہے وہ اب نہیں چلے گا اس چیز کی پشتی بھی ہو چکی ہے بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے یہ بات بھی اب کہی گئی ہے کہ جب سے ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے اے پی سنگھ اور سیما ہیدر کے اوپر تب سے یہ نیوز چینلز پہ بھی آکے بھیگی بلی بن جاتے ہیں اور ویسے بھی جب کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو بھیگی بلی کی طرح ہی کرتے ہیں ایک اٹیک ان پہ ہوا ہے اس سے پہلے ان کو دھمکی دی گئی تھی اور دھمکی کے بعد جب یہ لوگ نہیں صدرے تو ان کے اوپر اٹیک کیا گیا آپ کو اس بات کی بھی یاد دھیانی میں کراتا چلوں کہ سیما ہیدر مسلمانوں کے خلاف زہر نہیں اگلتی بلکہ وہ ہندو مذہب میں ہی کچھ ایسی چیزیں کر جاتی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہوتی اور ہندو لوگوں کے خلاف ہی اس وقت اس میں کیسز کیے تھے نہ اس کے پاس نیشنیلٹی ہے نہ گرکتہ نہ ہونے گے باوجود یہ کیسے کیسز کر سکتی ہے اے پی سنگھ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی ہیلپ کر رہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اور جتنے بھی انٹیلیجنس ادارے ہیں اس چیز کی بھی پشتی کرنے میں مصروف ہیں اگلے دنوں میں تمام باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی آپ بھی دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ کچھ حیران کن فیکٹ سامنے آ جائیں جن کے بعد آپ بھی حیران رہ جائیں گے میں بھی حیران رہ جاؤں گا کہ یہ ہوا کیا ہے سیما حیدر پاکستان میں اچھی زندگی گزار رہی تھی اس کا شہر چاہے باہر گیا ہوا تھا سیما حیدر کے کہنے پہ ہی پاکستان سے باہر سعودی عرب کمانے کیلئے گیا تھا اسی ہزار پاکستان میں بھیج رہا تھا اور پاکستان میں اسی ہزار اب کا نہیں بھیج رہا تھا بہت پہلے کا بھیج رہا تھا پاکستان میں اس وقت ایکونمیکل کرائسز نہیں چل رہے تھے جب حیدر اسی ہزار بھیج رہا تھا تب سے تو یہ ایک شہانہ زندگی گزار رہی تھی شہانہ زندگی ہونے کے باوجود اس بات کی تصدیق کرنا بڑا مشکل ہے کہ کیا یہ possible ہے کہ کوئی آن لائن مارک کٹائی کرتا ہو کیونکہ سیما حیدر کی طرف سے یہ بھی آروپ لگایا گیا تھا اپنی شہر کے اوپر کہ مجھے مارا جاتا ہے تو میں ابھی تک اس چیز پہ ریسرچ کر رہا ہوں آپ بھی کیجئے گا کیا یہ possible ہے کہ کوئی آن لائن بھی تھپڑ مار سکے اگر possible ہے تو مجھے بھی بتائیے گا تو ابھی سیما حیدر اور اے پی سنگھ کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا ہو چکی ہیں کیسے نکلیں گے کیا ہوگا کیا سیما حیدر کو کسی اور کنٹری بھیجا جائے گا بچوں کو بھیجا جائے گا نہیں بھیجا جائے گا کیا بچے حیدر کے حوالے کیے جائیں گے اور اے پی سنگھ کیا اگلے کچھ دنوں کے اندر ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا ان تمام سوالوں کے جوابات ہم بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو ستر ہیں وہ ہمیں ضرور بتائیں گے ہمارے سورسز خبر کو اپنے نیوز چینلز پہ یا پھر اپنے چینلز پہ نہیں چلانا ہم کیونکہ پاکستان سے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو بھی خبر آتی ہے فوری طور پہ آپ تک پہنچائیں اور آپ کو اس چیز کیلئے بھی ہم اگاہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے اگر تو آپ سیما کو دیکھنا چاہتے ہیں فیلحال سیما کے گھر کے باہر چکر نہ لگائیں یا پھر سیما کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اگر آپ کرنے میں ٹائم لگا دیں آپ کی فیملی کے لیے آپ کے بچوں کے لیے اس دوران مسئلہ بن سکتا ہے کہ ہمارا ایک بندہ کہاں بھی سو گیا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفرمیٹک بھی رہی ہوگی اور اس سے آپ کو کافی کچھ جاننے کو گملا ہوگا اور آگے بھی آپ صافدان رہیں گے اس طرح کے لوگوں سے سیما ٹائپ لوگوں سے اور اس طرح کے لوگوں سے ملنے کی بھی کوشش نہیں کریں گے اب ہماری ملاقات ہوگی ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگبان